کر سکتے ہیں ہم لیٹ لاہور کے ائرپورٹ پر لیٹا ہے احرام وہ ایک نمیلہ پہنچ کر مسجد یعیشت احرام باندھ میں بنا کیا دم پڑ گئی لیٹا ہے جہان میں بیٹھے بیٹھے نہیں ات کر دیتے ہیں کیا لیٹا ہے بہانے بنانے کے کیا علاج ہے ہمارا بچہ ایک ساتھ چھ مار کا ہے وہ گنگا ہے اللہ شفاہ اطاف فرمائے جس کام کے لیے تواف کر یا اللہ تیرے گھر کا تواف میری مشکل حل کر دے بوسہ لینے میں لڑائی جگڑا نہ کیا کریں کہتا کہ ٹوکن جاری کیا جائے انشاءاللہ تم ٹوکن کے بعد بھی لڑتے رہو گے پہلے تو ٹوکن لینے پہ لڑو گے پھر ٹوکن کے بعد عمل پہ لڑو گے انشاءاللہ اس لئے اللہ کا کام ہی لڑنا ہے کافروں سے نہیں لڑتا آپ پہ لڑتا ہے کہتا ہے کہ جب کعبے میں داخل تو من داخلہ آمینہ کا منہ ہے جہنم سے منہ میں آگئے یہ تھوڑا ہے کہ یہاں تم لوگوں کو گالیاں تو تمہیں تھپڑنا مارے یہ کہاں کا منہ ہے اور فاد کے میدان سے یہ نام باندھ عمرہ ہو سکتا ہے معذور جو ہیں ان کے لئے آپ عمرہ کر سکتے ہیں میری بیوی کو دو ماہ کا عمل ہے تھوڑا آفتے میں دو بار خون آتا ہے وہ بیماری ہیں حیث نہیں ہے نا نفاس ہے وہ باقیدہ ہر نماز کے لئے مضو کرے نماز پڑے حرم میں آئے عورت نے عمرے کے دوران پاؤں میں جراب پہنا ہوا تھا کوئی حرق نہیں عورت کے لئے جائز ہے ہماری علاقے میں ایک محلوی ہے وہ کہتا ہے کہ مکہ میں جتنے دن رہا ہو بیوی کے پاس نہ جانا تو مکہ میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ اوپر سے گرتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا بس اللہ یہ محلوی نہیں ہے بچانے جاہل ہے بس داری رکھلی تو محلوی بن گیا اللہ کے بندے جتنے لوگ مکہ پہ رہ جانے ہیں انہوں کی بھی تو بیوی ہیں باید یہ سبیل لگاتے ہیں اگر غریب ہو تو کھا سکتے امیر ہو تو نہ کھاؤ اگر احرام کھولنے کے وقت آدمی اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے جائز ہے میرا بھائی امتیاز زندگی کی فوت ہو گئے اللہ مقفلت فرمائے پس ماندگان کو اگر احرام کی آدمی نے سانف کھا لی کوئی آدمی نہیں اگر کوئی غریب دو چاری آر صدقہ کر دو سانف کھانے سے کوشی ہوتا نمازی کے آگے نہ گزرا کریں مکہ سے مدینہ جا رہا تھا راستے میں امام صاحب نے مغرب نماز دو رکعات پڑا مغرب دو نماز رکعات ہوئی نہیں سکتی وہ نماز نہیں ہوئی وہ سمجھا ہوگا مسافر ہیں نا لہذا یہ بھی دو رکعات ہیں تو پھر اس کو چاہیئے تھا کہ چار کی دو ہو گئی تو تین کی ڈیڑھ پڑتا ہے دو کیوں پڑی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ عبو بِلَال ضعیفہ بُڑا ہے بغیر عمرے کے مکہ میں داخل ہو اس پہ کوئی دھم نہیں کچھ اجمد جو ہے عمرے کے ساتھ غیر محرم عورتوں کو ساتھ بھی دا دیتے ہیں بلکل نجائز ہے مسجد ایشد اگر اعنام باندھ کے عمرہ کریں ہو جاتا ہے اگر کسی محرم نے کیٹے مکوڑے تھے مر گئے کوئی حال نہیں نہیں دعا کریں اللہ میری ساز کو ہدایت دے میری بیوی کو میرے پاس نہیں آنے دیتی حالانکہ میرا اور بیوی کے درمیان میں کوئی جگڑا نہیں ہے آپ ایک ہی دفعہ بہانے سے بیوی کو لے کی اس علاقے کوئی چھوڑ گا نہ سانس کو ملے گی نہ سانس روکے گی سانس کا سانس ہی بند ہو جائے گا تم بھی تو خوشحامت کرتے رہے اچھا جی ٹھیک ہے باہر میں نے بتایا جو تسید کے قائل ہیں وہ حیات سمجھ کر قائل ہیں حالت احرام میں چادر اوڑ کے سو گیا کچھ نہیں ہوتا کس طوبے چیزیں دی جاتی ہیں وہ جائز ہیں مہباری کے دوران حرم میں عورت نہیں آسکتی باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے اگر دونوں نے عمرہ کر لیا ہے ایک دوسرے کے بال کار سکتے ہیں اگر زمین سالانہ ٹھیکے پر دی جائے تو آپ تو پیسے لیں گے جس کے پاس آمنی آئے گی جنس کی وہ شل دے گا کنی عمرہ کرنے سے پہلے احرام کھول دیا دو دن کے بعد نیا احرام پارا دم پڑ گئی دوران احرام کسی نامحرم کی کال آ گئی تو اس میں کار دو یا سن لو احرام نہیں چوٹتا لیکن تم کوئی عشق مشروع کی نہ شروع کرتے ہیں یہ کوئی ضروری بات ہو نئے ماسٹر ہوں میرا طرقہ بینک سے آتا ہے تو آپ تو مجبور ہیں کیا کہیں لیتے نہیں آپ کا تو کوئی گناہ نہیں حضرت آدم نے حضور کا وسیلہ دیا تھا قرآن میں ہیں حدیث میں ہیں مولویوں نے کہیں سے لکھا ہے ورنہ قرآن میں موجود ہے کہ ربنا ظلم نارف صلاح فوج شدہ معباب کے لیے ایک کے لیے ایک عمرہ طواف کا ثواب ایسے ہے کوئی غلام خرید کر کے ازاد کیا جائے بینک والے گاڑی کسٹمر کے لیے لے لیں کسٹمر کو پسند نہ آئے تو بینک والے گاڑی واپس دے سکتے ہیں بلکل دے واپس دے سکتے ہیں یہ وہ جانے ان کا کام جانے وہ بینک والے بڑے سمجھ دار ہوتے ہیں داکل نہیں ہوتے وہ تم سے پہلے گاڑی پسند کروائیں گے پھر خریدیں گے پہلے نہیں خرید کر کے کھڑی کر دیں گے ہم تین بھائی ہیں میں چھوٹا ہوں گھر کا کام کاج دیکھ بار برطن عورت کام کرتا گھر کے بڑا ہو کے کربار میں لگ گیا بیس سال تک کربار کا ترقی پیدا ہوئی بہر آپ کی جہداد میں بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں جو آپ نے کمائی ہے بھائی اپنے باپ کی جہداد میں صدار ہیں میرے بھائی یونس نے آپ کو سلام بھیجا وآلہ السلام لا وارث جوتے جو پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے نہیں کوئی اٹھانے کے لئے آئے ہیں دنیا میں آپ اپنے جوتے کو اپنے سامنے رکھو تاکہ لا وارث ہوئی نہ ہو پوری امت کے لئے بنا نہیں ہوتا ایک کے لئے ایک اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو عالم بنائے دین والا بنائے مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کہہ سکتے حضور نے بھی اگر اہلِ کتاب بادشاہوں کو خطر کر وَاسْسَلَابُ عَلَىٰ بَنِتَّوَ الْحُدَىٰ لِكَانَا آپ کی مجلد میں آپ نکاح پڑھا سکتے ہیں بلکل نہیں نکاح پڑھانے کے لئے یہاں باقیدہ مازون شریح ہے نکاح خائیں وہ پڑھاتے ہیں موسیقی